راوی آتا ہے چھٹے امام کے پاس کہتا ہے کہ جب آپ کا بارویٰ ظہور کرے گا تو ممنین پر امیر ہوگا وہ کہا کہ ہاں کہا کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں السلام علیہ کے امیر کہا لا نا یہ مت کیا نا توجہ کیجئے آپ اہلِ بیت کے سلسلے میں ڈیجیٹالی پریسائز سے بھی کہیں آگے کی بات ہے یعنی بارویٰ امام وہ کام کریں گے جو کوئی نہیں کر سکا تعویس و اہلِ جنت جنت کی خوبصورتی وجود امام زمانہ کے بدلے وجہ سے ہوگی موسیٰ تڑپ نے مجھے بنا دے ہم خدا نے کہا نہیں بن سکتے بھائی یہ اب فاطمہ کے بچوں کی ہے تمہیں کیسے دے دیں یہ فاطمہ کی ہے ہم کیسے دے دیں نہیں دے سکتے فاطمہ کے بچوں کی چیز تم کو لیکن راوی نے کہا کہ ہم امیر ممنین کہا کہ سلام کر سکتے ہیں کہا کہ نہیں یہ ہمارے جد کا لقب ہے جد کے بعد جس پر بھی تم نے اس کو استعمال کیا یا کافر ہے یا گمراہ ہے لہٰذا سوچی آپ جو مو میں آیا بول رہے ہیں ہم لوگ شخصیات کے بارے میں یہ بڑی یہ جو مسلسل میں آپ کے سامنے بات ارس کر رہا ہوں اپنی رزداری کو بچائیے نعروں کو بچائیے جس میں کوئی نعرہ لگایا آ کر کہاں سے یہ آپ کے والد ماجد کا سیوم کا دسترخان نہیں ہے امام حسین کی مجلس کا دسترخان ہے اپنے گھر میں نعرے لگاؤ جا کر اپنی بڑیا کو رخصت کرنا جو نعرے لگانے لگاؤ جو چاکنگ کرنی ہے شامیان میں یہاں پر اہلِ بیت نے جو طریقہ بتا ہے اس کے آگے کوئی نہیں آئے گا کیوں غیرت نہیں آتی سرکار ہماری گھر میں شادی بیعہ ہو کوئی کہہ دے کہ فلان کا نکاح فلان سے فلان صاحب نے نکاح پڑھایا تھا آپ تڑپ کے نہیں نہیں انہوں نے تھوڑی نکاح پڑھایا تھا فلان مولانا نے پڑھایا تھا اب نکاح تو ہو گیا نا اب جو بھی کہتا رہے جس نے پڑھایا تھا نہیں مولانا کیسے اور جب اہلِ بیت پہ بات آتی ہے تو ایک جوار بھاٹا ہے منجدھار ہے دیوانی بھجیا کی ہنڈیا ہے جو آ رہا ہے دیکھ میں ڈالتے رہو بڑی توجہ کے ساتھ کسی کو حق نہیں ہے کھیل کرنے کا امام صادق کہا رہے ہیں امیر مومنین کا لقب بھاروے کو نہیں دیا جا سکتا توجہ کیجئے گا وارث الظلفقار ہے وارث پیران رسول اللہ ہے وارث علم امیر مومنین ہے امیر مومنین نہیں ہیں یہ آپ اس کو سمجھئے بات کہا پھر کیا کہنا السلام علیکہ یا بقیت اللہ یہ کہہ کر سلام کرنا